او اندھا کے پیڑ پہی تے اکھاں کھولیاں ایوے اندھا سی یار بڑے نے او تو بھی تو کھانا دے جی یارا تیرے تے اعتبار بڑے نے ہوئی ختم جب سے وہ صحبتیں میرے مشغلے بھی بدل گئے کبھی روئے شام کو بیٹھ کر کبھی میں کدے کو ٹہن گئے تیرہات ساتھ سے چھٹ گیا تو لکیریں ہاتھ کی مٹ گئیں جو لکھا ہوا تھا وہ مٹ گیا جو نصیب تھے وہ بدل کہ دوکھ ہوئی تے نید نہیں ہوں دی خوشی ہوئی تے سوندہ کوئی نہیں اسدیاں نال نے سارے اسدے روندیاں دینال روندہ کوئی مطلب ہوئی تے ہاسکے بلاون بین مطلب بلاوندہ کوئی نہیں تے آک پر آیا ہر کوئی کھاوے اپنا آک کھووندہ کوئی نہیں تھا تھا ہوتے ڈاکو بیٹھے موکا تھو گھوندہ کوئی نہیں پہلا کھون چاچے تائے سبنوں دن ماں پر آیاں لادے لڈھمتے نہیں مطلب کی دنیا تھی میرے دوست چھوڑ دیا سب سے ملنا ورنہ یہ چھوٹی سے عمر تنہائی کے برابر نہ تھی تیری باتیں گڑ گی شکر سی تیری باتیں گڑ گی شکر سی تیری آنکھیں فتنہ ساز پیا موسیقی کھیل کھیلا گیا سب تماشا ہوا اس تماشے سے دو نام پیدا ہوئے ایک راجہ بنا ایک رانی بنی کھیل ہی کھیل میں یہ کہانی بنی پھر زمانے کو یہ سب سنایا گیا اس تماشے کو سچی بتایا گیا جب زمانہ بھی مسرور ہونے لگا تب سے یہ کھیل مشہور ہونے لگا لڑکیوں نے سنی یہ کہانی تو پھر زین ان کے بھی مفلوج ہونے لگے تھام کر ہاتھ لڑکوں کا کہنے لگی میرا راجہ ہے یہ اس کی رانی ہوں میں بس دیوانی ہوں میں بس دیوانی ہوں میں بیٹیوں کا یہ چہرہ جو دیکھا تو پھر بیٹیوں تک سے بھی باپ ڈرنے لگے اس تماشے سے کئی باپ مرنے لگے باپ کا مان رکھ اس کی پگڑی بچا جھوٹ ہے یہ فقط جھوٹ میں تو نہ اپنا دامن بچا جاؤ گڑیا کہانی مکمل ہوئی کوئی راجہ نہیں کوئی رانی نہیں اس محبت کوئی کہانی نہیں میں نے کہا میں ڈرتی ہوں اس وقت سے جمجہ آپ کی جدائی میں قرار آ جائے وہ بولے کیا مطلب میں نے کہا مطلب یہ کہ محبت اور صبر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی جدائی میں صبر نہیں کر سکتے قرار نہیں آسکتا ان کو یہ سوچ کر کہ منا محبوب مصروف ہوگا مجھور ہوگا مجھ سے بات نہیں کر سکتا مجھ سے مل نہیں سکتا مجھ سے رابطہ نہیں کر پا رہا تو کوئی تو وجہ ہوگی وہ بہت ہور سنیوی بات سن رہے تھے میں نے آگے کہا کہ محبت کرنے والوں کو تو اپنے محبوب ہر لمحہ چاہیے ہوتا ہے کسی مجبوری کسی مصروفیت کو نہیں ہی وانتا یہ محبت ہے اور جو سن محبت میں صبر آ جائے تو سمجھو محبت میں کرنی آنے لگی ہے محبت اب بس ایک عادت رہ گئی ہے محبت میں جنور ختم تو سمجھو محبت ختم میری بات سنتے سنتے ان کی آنکھیں بھی گئے میں نے آگے کہا اسی لئے کہتی ہوں کہ مجھے غیر لگتا ہے اس وقت سے جب مجھ آپ کی جدائی میں قرار آنے لگے انہوں نے ہلکے سے ازباد میں سر ہلا لیا میں نے کہا میں آپ سے دوری پر ٹر جاتی ہوں لیٹھتی ہوں آپ سے آپ پہ غصہ کرتی ہوں تو یہ میرا غصہ نہیں ہے بلکہ یہ انتہا محبت ہے میری آپ سے اور آپ مجھ سے خواہ جاتے ہیں کہ میں آپ کو سمجھتی نہیں ہوں جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت بس اتنی اسی ہے کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں تب ہی آپ کو بار بہر اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہوں اپنا حق جتا تی ہوں کہ مجھے آپ کا وقت آپ کا پیار اور آپ کی توجہ رہی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ میں آپ سے بلاوہ جارتی ہوں جھگرتی ہوں شک کرتی ہوں آپ پر جس ان میں نے خاموشی اختیار کر لینا اور زند سمجھ جانا کہ اب آپ وہ اہمیت کھو چکے ہو تب مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ مجھے یاد کرتی ہو یا بھول چکے ہو تب وہ خاموشی سب کچھ ختم کر دے گی کوئی محبت کرے تو اس کی قدر کرنا سیکھو ورنہ جس کے لئے ٹھکڑاؤگے وہ مخلص سے نکلا تو بہت پشتاوا ہوگا خدا رہا کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو اس کی قدر کرنا سیکھو زندگی بار بار معاقہ نہیں دیتے مخلص لوگوں سے ملوانے کا تو نہیں ہوگا مگر یہ سلسلہ رہ جائے گا تیرے ہونے کا تصور جہاں بجا رہ جائے گا خربتوں کی راہ سے ہو کر گزر جائیں گے منزلوں پر درمیاں بس فاصلہ رہ جائے گا کس نے سوچا تھا کہ یہ اتنا خسیغ واقعہ ایک دن سینے میں بن کر خادثہ رہ جائے گا میں کہیں کھو جاؤں گا میں کہیں کھو جاؤں گا لے کر نگاہ شوخ کے دیت تو چرائے حسن لے کر ڈھونڈتا رہ جائے گا تو چرائے حسن لے کر ڈھونڈتا رہ جائے گا میں سے کوئی بھی دل ڈھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست تو مسیبت میں عجب یاد آیا میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجسی گئی ہے گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی میں فقط نام لے واں ہوں ان کا میں فقط نام لے واں ہوں ان کا اگلی لیلے کوئی پڑھ سکتا ہے میں پڑھ دیتا ہوں ان کی توصیف میں کیا کروں گا نام اقبال نہ خسرو نہ سادی نہ میں قدسی نہ جامی نہ حالی سربسر یار کی برضی پہ فیدا ہو جانا سربسر یار کی برضی پہ فیدا ہو جانا کیا غزب کام ہے راضی و رضا ہو جانا عشق میں کام نہیں زور زبردستی کا جب بھی تم چاہو جو جدا ہونا جدا ہو جانا چراغو باداؤ امبر کے احتمام کا ہے جو ملنا چاہو میرے پاس وقت شام کا ہے ستم تو یہ ہے کہ پتلی بٹھا کے مسند پہ ستم تو یہ ہے کہ پتلی بٹھا کے مسند پہ کہا گیا کہ یہی فیصلہ عوام کا ہے جیس 1914 قدی بٹھا پڑھا لیکی